18 نومبر 2023 سلام علیکم میرے دوستو سجن اور ویلیو لیمن پلانٹ کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی پودا ہو اور ان کو وقت کے ساتھ پھل لگتا رہے لیکن بہت سے لوگوں کی شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں پودا لگاوا تقریباً چار سے پانچ سال یا دس سال کے قریب بھی ہو گئے ہیں ان کو ایک بھی لیمون نہیں لگا لیکن جب ہم نرسری سے لے کر آئے تھے اس وقت تو بہت سارے گچھوں کی صورت میں اس کو فروٹ لگاوا تھا اس کے بعد اس کو فروٹ آج تک نہیں لگا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اکثر لیمن پلانٹ کے بارے میں یہ سوال مجھ سے بہت بار پوچھا جاتا ہے تو لیمن پلانٹ کے بارے میں بیسک انفرمیشن ہونا آپ کو بہت ضروری ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس طرح کی چھپی ہوئی انفرمیشن کوئی بھی نہیں بتاتا کیونکہ اس میں منوپلی ہوتی ہے نرسری والے اگر آپ کو سب کچھ کلیر لی بتانے لگ جائیں گے تو پھر ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا لیکن میں ہوں نا میں بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ لیمن پلانٹ اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو بیسک کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا دیکھئے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ ایک پرینیل پودا ہے پکا پودا ہے کئی سال تک یہ زندہ رہتا ہے اس کا مطلب کہ یہ درخت بن جائے گا تو جو پودے درخت بن جاتے ہیں ان کو سپیس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے اس کو گملے کے اندر لگایا ہے تو اس کے لیے ایک پروپر جگہ دینی پڑے گی مطلب کم از کم بارہ انچ کا گملہ اس کو دینا پڑے گا اور آنے والے اگلے سال تک وہ پودا بڑا ہو جائے گا تھوڑا سا اور اس کی روٹس باؤنڈ ہونے لگیں گی اور پھر اس کے بعد اس پودے کو نکال کر اس سے بڑے گملے میں لگانا پڑے گا یہ بات کر رہا ہوں ان کے لیے جنہوں نے روف ٹوپ کے اوپر میری طرح گارڈنگ کرنی ہوتی ہے ہر سال بڑے سے بڑا گملہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ انسان انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اگلے سال بڑا ہو گیا پھر اس سے اگلے سال بڑا ہو گیا اس طرح وہ بڑھتا رہے گا وہ تقریباً 18 سے 20 سال تک بڑھا ہوتا رہتا ہے تو ہر سال کپڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں بلکل ویسے ہی گملہ بھی چھوٹا پڑ جائے گا کیونکہ یہ ایک درخت ہے اس کی نیچر ہے اس نے بڑھتے ہی جانا ہے لیکن اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی لیکن انسان کا بچہ 18 سے 20 سال کے بعد اپنی گھروچ کو روک دیتا ہے وہ لمبا نہیں ہوتا موٹا ضرور ہو سکتا ہے کپڑے اس کو تنگ ضرور ہو سکتے ہیں بلکل ویسے ہی پودے آبی اس کی ہائٹ تقریباً 10 سے 15 فٹ جائے گی اس سے اوپر یہ بڑھ نہیں پائے گا لیکن یہ چوڑا ہو سکتا ہے اس کا تنہ زیادہ ڈائی میٹر میں بڑھ سکتا ہے اس کی زیادہ برانچیز آ سکتی ہیں اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ جگہ ہر سال دینے ہی پڑتی ہے اگر آپ نے زمین کے اندر پودا لگایا تو پھر تو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا پودا اگر لگا دیا آپ نے تو اس کو پھل لگتا رہے گا یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے پودے کو زمین کے اندر پھل کیوں نہیں لگتا اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں ابھی نومبر کا مہینہ چل رہا ہے آج کل نرسریز کے اوپر کسی کسی نرسری کے اوپر آپ کو لیمن پلانٹ مل جائیں گے لیکن دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ لیمن پلانٹ اور غلاب کے پودے آپ کو نرسریز پر دیکھنے پر ملتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پھول لگے اور اس میں سے بہت زیادہ بھل بن گیا اور نومبر دسمبر جنوری کے مہینے میں انہوں نے زمین سے وہ گاچی نکال لی چھوٹی سی گاچی ہوتی ہے یہ زمین ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 6 سے 7 انچ ڈایا میں انہوں نے اس کی گاچی روٹ والے ایریا سے کار دی تنہ اور ساتھ میں تھوڑی سی روٹ اور اس کو پرالی کے اندر لیپیٹ کر نرسریز کے اوپر شفٹ کر دیا تو یہ فروٹ جلدی اترتا نہیں ہے کیونکہ سردی کے دن ہوتے ہیں تو تھنڈ میں فروٹ اور پتے جلدی گرتے بھی نہیں ہیں کم از کم ایک مہینے کے لیے تو نہیں گریں گے لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہمارے گرمے آ جاتے ہیں تو ان کی ٹائم لیمٹ ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے پتے گرنے کی اور پھل گرنے کی تو ہم جیسے ہی گملے کے اندر لگاتے ہیں تو پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں پیلے ہونے لگتے ہیں اور اوپر سے بہت زیادہ تھنڈ ہونے کی وجہ سے بھی اس کے پتے گر جاتے ہیں تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ پہلے پھل لگاوا تھا اور اب کیوں نہیں لگتا تو اس کو پروپر آپ نے خاد بھی دینی ہے نومبر کا مہینہ ہے آف سیزن چل رہا ہے اس کے لیے لیکن خاد مٹی کے اندر ہوگی تو جیسے ہی جنوری کے بعد میں بہار کے دن شروع ہوں گے پودا نئی نئی روٹس نکالنا شروع کر دے گا اور مٹی کے اندر جو خاد ایویلیبل ہوگی وہاں سے وہ انٹیک کرنا شروع کر دے گا اس لیے آپ ڈی اے پی یا این پی کے یا گائے کا گوبر جو بھی آپ خاد دینا چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی خاد ہر ہفتے میں ڈالتے رہا کریں اور پیسٹی سائڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کیڑیں مارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سپریے نہیں ہوگا تو پھر آپ کی گارڈننگ انکمپلیٹ ہے آپ گارڈننگ کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ کیڑوں کے اوپر کنٹرول پانا نہ سیکھ لیں تو کنٹرول پانے کے لیے پیسٹی سائڈ کا استعمال ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ کرنا ہی پڑتا ہے زمین کے اندر پھل نہ لگنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو پودا ہے وہ بیٹ سے اگا ہو وہ کلم سے اگا ہو وہ گرافٹیڈ نہ ہو یعنی پیوند اس کو نہ لگاؤ اس وجہ سے بھی فروٹ جلدی نہیں لگتا مطلب بیٹ سے جو پودا لگتا ہے اس کو کم از کم چار سے آٹھ سال لگتے ہیں پھل اٹھانے میں اور جو گرافٹیڈ پودا ہوتا ہے جو نرسیز پر آپ کو ملتے ہیں وہ اکثر گرافٹیڈ پودے ہی ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ فروٹ لگا ہوتا ہے اور آپ خرید لیتے ہیں وہ گرافٹیڈ پودے ہی ہوتے ہیں اگر گرافٹیڈ پودے کو پھل نہیں لگ رہا ہے اس کا مطلب کہ یا تو آپ کے پودے کے اوپر پیسٹ کا حملہ ہے یا تو آپ کے پودے کی مٹی کے اندر خاد کی کمی ہے کیونکہ پھل دینے والا پھول دینے والے جتنے بھی پودے ہیں ان کو خاد پروپر ملے گی تو وہ فروٹنگ اٹھائیں گے نا کیونکہ پھل اٹھانے کے لیے پودے کے اندر ان کی برانچز کے اندر اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ وہ پھول کھلنے کے بعد میں پھل کو پروڈیوز کر سکیں تو خاد کا ہونا بہت ضروری ہے آپ این پی کے خاد کسی بھی نرسری سے مل جائے گی ڈی اے پی خاد بھی نرسری سے مل جاتی ہے وہ لے آئیے ہر سات دن کے بعد دس سے بارہ دانے لیجئے اور تنے کے پاس میں پھیلا دیجئے حل کسی گوڑی کر دیجئے اوپر سے پانی دے دیجئے جیسے جیسے پانی جاتا جائے گا مٹی کے اندر ویسے ویسے خاد کا اثر بھی جائے گا آف سیزن ہو یا گروئنگ سیزن ہو آپ خاد کا استعمال کر سکتے ہیں بس آف سیزن میں بہت زیادہ خاد ہم استعمال نہیں کرواتے اور نہ بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں ہم زیادہ خاد دیتے ہیں کیونکہ خاد کی اپنی یہ کھیٹ ہوتی ہے اور اگر گملے کے اندر آپ میری طرح فروٹنگ لینا چاہتے ہیں اس پودے کو تو آپ جانتے ہوں گے وقت کے ساتھ میں نے اس کو گملوں کے اندر چینج کرتا رہا پہلے چھوٹے گملے کے اندر تھا پھر اس سے بڑے گملے کے اندر آیا اور اب یہ بڑے گرو بیک کے اندر آ گیا جس کا ڈائیہ دو فٹ کا ہے اور گہرائی یار آئنچ ہے ایک یا دو سال کے لیے یہ گرو بیک بھی اس کو چھوٹا پڑنے لگے گا اور پھر اس کو مجھے نکال کر بڑے گملے کے اندر شفٹ کرنا ہی پڑے گا یہ جو آپ پودے دیکھ رہے ہیں یہ سلاد پتہ کے پودے ہیں یہاں سے کافی سارے پودے میں نے نکالے تھے تو یہاں پر میں نے شفٹ کر دیئے تو ان کی گروت یہاں پر بھی ہو گئی تو سلاد پتہ آپ شیڈی ایریا میں بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن دوپ مل جائے تو زیادہ اچھا رہے گا یا دوسری اس کی اپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کا روڈ بال نکالیے اور دوبارہ سے اس کی جڑوں کو کٹی اور پھر اسی گملے کے اندر لگا دیجئے لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے پودے کی گروت ایک مختبہ رک جائے گی اور جلدی اس کو پھل بھی نہیں لگے گا اور نہ زیادہ پھل لگے گا زیادہ پھل تب ہی لگے گا جب اس کی رورس خود باہدھی آتی جائیں گی خود باہدھی مرتی جائیں گی تو پھر پودے کی جنہیں سٹریس میں نہیں جاتی پودے کی گروت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے اور اس کو پھل بھی لگتا ہے اور پھل والا پودہ جونسا بھی ہو پھل دوب والے ایریا میں ہونا چاہیے تب ہی اس کو صحیح سے فلاورنگ اور فروٹنگ ہوتی ہے اگر ان بنیادی باتوں کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ گارڈنگ میں ماسٹر بن جائیں گے بس یاد رکھئے پھل والے پودے کے لیے بڑے سے بڑی جگہ خات کا صحیح استعمال اور پیسٹی سائٹ کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے پودے کے اوپر پھل لگتا رہے گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا کہہ رکھے گا خدا حافظ